ایشیا کا سوزر لینڈ کہلانے والا یہ حسین خطہ سوات ہے جو کبھی سیاہوں کا مرکز رہا ہے سوات کے موجودہ حالات کی وجہ سے دنیا اور خصوصا پاکستانیوں کو بھی اب اس خطے سے خوف محسوس ہونے لگا ہے کبھی سوات کے دلکش نظارے یہاں آنے والے ہر سیاہ کو سہر میں جکڑ لیتے تھے مغرب سوات کے نام کے ساتھ خودکش حملے، گولہ باری، قتل و اغوا کا خوف اور دہشت گردی سب جڑے ہیں ایسا کیوں ہے؟ سوات میں حالات کے ذمہ دا ٹھہرائے جانے والے طالبان نے یہاں کیسے جنم لیا؟ ہماری نظروں کے سامنے ہی یہ جنت نظیر وادی کیسے میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی؟ ادھر تھی نظاروں سے بھرپور سوات کی سیاحت کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے تھے مگر نہ جانے کس کی نظر لگی کہ صرف دو سال میں یہاں کے حالات یکثر تبدیل ہو گئے سبزہ اوگل کی جگہ یہاں کھون اور بارود کی بو مہکنے لگی سوات میں اتنا اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا؟ اس بار جیو انویسٹیگیٹس انہی حقائق کی تلاش میں ہیں وادی سوات پانچ ہزار تین سو سنتیس مربع کلومیٹر پر محیط پہاڑی علاقہ ہے جس کی تاریخ دو ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے جب یہاں بدمت لوگ رہا کرتے تھے مقامی انتظامیہ کے مطابق ان کی نشانیاں بھی طالبان کا شکار ہوئیں اس پہاڑی کھتے کا رہن سہن شروع سے ہی قبائلی رسم و رواج کے زیرے اثر رہا ہے انگریز دور حکومت میں تین سو پینسٹ آزاد ریاستوں کا قیام ہوا تھا سوات ان میں سے ایک ہے قیام پاکستان کے بعد بارہ دسمبر انیس سو انینچاس کے روز مسٹر جہازیب خان کو پہلا والی سوات تسلیم کیا گیا اور چھبیس جولائی انیس سو انہتر کے روز صدر پاکستان جنرل یعیہ خان نے سوات اور دیر کو سیتن ڈیریا قرار دے کر صوبہ سرحد میں مرض کر دیا اب جب پاکستان میں مرض ہوا تو کچھ وقت تک تو سوات کیا رواج کا اس کے عدالت کی نظام چل رہا تھا اس کے بعد پھر جرگہ سسٹم ناپس کیا گیا پھر جب جرگہ سسٹم ختم ہوا تو یہاں پہ انہیں جرگہ سسٹم ناپس سے واللاتا انہیں کوئی دوسرا قانون تو یہاں کے ملائکن ڈیویزن کے لوگ اس کرے ہو سوات کے لوگ کہ ہمیں چونکہ خلا ہے کوئی نظام نہیں ہے لہٰذا ہمیں شریعت محمدی کا نظام دیا جائے دیگر قبائلی علاقوں کی طرح سترہ لاکھ کی عبادی پر مشتمل سواد بھی پاکستان کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں کے لوگ اسلامی اور شریعی نظام کے خواہا ہے شیطانی نظام ہے اس سے یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا نظام اسلام ہونا چاہیے کوئی دوسرا جگہ سے طالب لوگ نہیں آئے ہم لوگ سب خود طالب ہیں کیوں کہ ہم نظام مانگتا ہے جب ہم کو حکومت شریعی نظام دے گا انشاءاللہ اللہ جو پیلے تھی وہ اس طرح ہوں گے یہاں کے لوگ اتنے پورم اور مہمان نواز تھے کہ چند سال پہلے تک دنیا بھر سے سیاہ یہاں آیا کرتے تھے مگر اب یہاں کوئی نہیں آتا سوات میں سولہ سو پچاس ہوتلز بند پڑے ہیں پہلے تو ایسا نہیں تھا سوات ان حالات تک کیسے پہنچا اور طالبان کہاں سے آگے یہ سب جاننے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا مینوں بھول سے چلا آرہا یہ جلوس اس علاقے میں نفاذ شریعت کے حامیوں کا ہے اور آج بھی ان کی منزل صوفی محمد کی تین سال تک کے لیے مقصود کی گئی قیام جا ہے انیس سو بان میں سوات کے مذہبی رہنما مولانا صوفی محمد نے ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی جسے تحریک نفاذ شریعت محمدی کا نام دیا گیا جلد ہی یہ تحریک تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر غالب آگئی اس لیے یہ حکمرانوں کے لیے ایک سیاسی مجبوری بھی بن گئی مولانا صوفی محمد کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک غیر مسلح ہے اور ان کے داماد فضلاللہ کی تحریک طالبان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مولانا صوفی محمد کو دو ہزار ایک میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ امریکہ کے خلاف جہاد میں آٹھ ہزار جنگیو مجاہدین کا لشکر افغانستان چھوڑ کر واپس لوٹے تھے صوبہ سرحد کی موجودہ حکومت کے احکامات پر انہیں حراست کے دوران ہی ہسپیٹل سے اٹھا کر وزیر اعلی سرحد حیدر خان ہوتی کی ملاقات پر لے جایا گیا جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ان سے پہلے ہی تحریک شریعت محمدی کے آٹھ رہنماؤں کو بھی رہا کیا جا چکا تھا پاکستان کی نویت افغانستان سے الگ ہیں ہم یہاں فرامن طریقے سے حکومت سے شریعت محمدی کے عملی کرنے کا متعلق ہوتا ہے بین الاقوامی میڈیا اور سی اے کی رپورٹس کے مطابق صوفی محمد کی گرفتاری کے بعد ان کے داماد ملا فضل اللہ نے تحریک نفاذ شریعت محمدی کی کمان سمال لی مگر جیو انویسٹی گیٹس کی تحقیق کے مطابق صوفی محمد نے گرفتاری سے قبل ہی اپنی تین بیٹیوں میں سے منجلی کے شوہر ملا فضل اللہ کو تحریک سے نکال دیا تھا مقامی لوگوں کے مطابق اسی وجہ سے ہی اس تحریک کی کمان آرزی طور پر جماعت الدعویٰ کے پاس چلی گئی جس کے سربراہ حافظ سعید ان دنوں سلامتی کانسل کی قرارداد کے تحت نظر بن ہے قیادت کی آرزی منتقلی کے بعد سواد کے انتظامی امور پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے مگر یہ بہتری بھی زیادہ دیر نہ چل سکی تحریک سے علیدہ ہونے والے صوفی محمد کے دامات مولانا فضل اللہ نے ایک بار پھر سواد پر قبضے کے لیے نیا پلان تیار کر لیا تھا اس بار ایک نئی تحریک کے ذریعے وہ سواد پر قبضہ جمانے والا تھا مسلمان کی حصے سے میرے ذریعہ یہ تھی کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ عوام الناس کو اللہ کی رضا کے لیے پہنچا لیا فضل اللہ اپنی اس منصوبہ بندی میں کس حد تک کامیاب رہا اور کیسے اس نے سواد پر اپنا قبضہ جمان لیا یہ سب جانیں گے مگر ایک بریک کے بعد جو انفتشاہی